ہاتھوں میں بندوخ من میں حوصلہ دل میں دیش پریم ہاتھوں نے بستر میں جم کر آتنک مچایا لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں یہاں کی تصویر کچھ بدلی بدلی سی نظر آتی ہے جوانوں دوارہ لگاتار چلائے گئے ابھیانوں کی کارن یہاں پر نقسلی دھیرے دھیرے بیک فوٹ پر آ رہے ہیں محلہ ادھکاری بھی نقسلوات کو ختم کرنے کے لیے اپنا مہتون یوگدان دے رہی ہیں اور ایک ایسی ہی محلہ آئی پی ایس ادھکاری انکیتہ شرمہ جی کو نقسل آپریشن کا ذمہ سوپا گیا دوہزار اٹھارہ بیچ کی آئی پی ایس ادھکاری انکیتہ شرمہ کو پردیش سرکار نے نقسلیوں کے ورد مورچے پر تیانات کیا انکیتہ شرمہ دوہزار اٹھارہ بیچ کی آئی پی ایس ادھکاری ہیں آئی پی ایس بننے کے بعد ان کی سب سے پہلے پوسٹنگ رائپور میں نگر پلس ادھک شک کے پت پر ہوئی تھی جس کے بعد راج سرکار نے انہیں پرموشن دیتے ہوئے بستر میں اے ایس پی کے پت پر پرموٹ کیا بستر کے نقسل پرباوت دربہا، تلسی ڈونگری، کولینگ، تونگپال علاقے میں انکیتہ شرمہ جی پلس اور سی آر پی ایف جوانوں کے ساتھ سرچ آپریشن کے لیے جانی جاتی ہے انکیتہ شرمہ جی خالی سمائے میں یواؤں کو پڑھاتی بھی ہیں پردیش کی پہلی محلہ آئی پی ایس بننے کے لیے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اور اسی لیے انہوں نے یہ تائے کیا کہ جو پریشانی انہیں جھلنے بڑی وہ انہیں کسی بچھاتر کو جھلنے نہیں دیں گی اور اسی کے لیے وہ خود آن لائن ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں اور اس کے کارن وہ علاقے میں بہت لوگ پریب بھی ہو گئی ہیں اب تک انکیتہ شرمہ جی نے سو سے زیادہ یواؤں کو یو پی ایسی پرکشا کی تیاری کرنے میں مدد کی ہے وہ ہر ہفتے میں ایک دن اپنے بہت بزی کشیڈیول میں سے سمیں نکال کر گیارہ سے ایک بجے بچوں سے ملتی ہیں چھاتروں سے ملاقات کرتی ہیں ان کے سمسیاؤں کا سمادھان کرتی ہیں انکیتہ شرمہ جی کو گھر سواری اور بیٹ منٹن کھیلنے کا بھی بہت شار سوشل میڈیا پر وہ اپنی فوٹوز بھی شیئر کرتی ہیں ایسے میں وہ آج کل خوبصرخیوں میں ہیں یہ علاقہ پہاڑ ندی نالوں گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے پل پل پر جگہ جگہ یہاں پر خطرہ بہت ہے اور کہیں سے بھی اچانک حملہ پولس پر ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے پھر بھی نڈر ہو کر انکیتہ شرمہ جی نکسلیوں کے منصوبوں کو ناگام کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جاتی ہیں کئی کئی کلومیٹر بیڑوں میں پیدل چلتے ہوئے محلہ عدیقاری انکیتہ شرمہ جی نکسلیوں کو خدیڑ رہی ہیں انکیتہ شرمہ جی نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے بستر میں ہی کام کرنا چاہتی تھی جب انہیں یہاں پوسٹنگ ملی تو کافی کچھ نیا انہیں سیکھنے کو ملا وشش کر نکسل وادی علاقوں میں اور یہاں پر اچھے عدیقاریوں سے بھی انہوں نے ساونجز سے استحابت کیا اور اپنے ورشتوں سے کافی کچھ سیکھا آج نہ صرف نکسل کی وہ کبر توڑ رہی ہیں بلکہ پورے دیش میں اپنی خیاتی بکھیر رہی ہیں اور چرچہ میں